ایڈ سے پہلے ایڈی پیٹرل کے قیمت میں دس روپے بیس پیسے فی لیٹر کمی دیزل دو روپے تین تیس پیسے فی لیٹر سستہ پی ایم آفسر جاری بیان کے مطابق ایک روز پہلے ہی نے قیمتوں کا اطلاع کر دیا گیا یکم جون کو حکومت نے پیٹرل کے قیمت میں چار روپے چہتر پیسے کمی دیزل تین روپے چھاسٹے پیسے فی لیٹر سستہ کیا تھا پیٹرل مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری عبام کا ملا جلا رد عمل کہا حکومت پیٹرل سستہ تو بجلی مہنگی کر دیتی ہے حکومت نے گھریلوس آرپین پر بجلی گرا دی نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافے کی منظوری دے دی بنیادی ٹریف میں اضافے کی منظوری آئندہ مالی سال کے لیے دی گئی اطلاق یکم جولائی دوہزار چوبیس سے ہوگا بجلی کا آس بنیادی ٹریف پینتیس روپے پچاس پی یونٹ ہو جائے گا قیمتوں میں اضافہ ایک ساتھ ہوگا یا مرحلہ بار پیسے لا وفاقی کا بھی نہ کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کا سنتوں اور برامدات کے لیے تاریخی پیکش کا ایل آر انڈسٹری کے لیے بجلی قیمت میں دس روپے نتر پیسے فی یونٹ کمی سنتوں اور برامدات کی شعبے کے لیے چونتیس روپے ننانوے پیسے فی یونٹ قیمت مقرر حکومتی اقدام سے سنتوں پر دو سو عرب روپے سے زائد کا بوجھ کم ہونے کی توقع پیکش سے سنتی اور ذریعی مسنوات کی پیداواری لاغت میں کمی اور برامدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا مہنگائے میں مسلسل دوسرے ہفتے میں اضافہ ریکارڈ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مہنگائے میں ایک آشارہ تین سفر فیصد اضافہ ریکارڈ مہنگائے کی مجموعی شرح تئیس آشارہ سفر تین فیصد ہو گئے انیس آشارہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ آٹھ کی قیمتوں میں کمی ہوئی چوبیس آشارہ کی قیمتوں میں استحقام رہا ٹیمارٹر ستائیس آشارہ ایک چار زندہ مرگی گیارہ آشارہ سات پانچ فیصد مہنگی ہو گئی ایک ہفتے کے دوران بجھلی آٹھ آشارہ سات پانچ فیصد اور گھریلو سیلندر چھ آشارہ چار ایک فیصد مہنگا ہوا مٹن، بیف، سگرٹ، انرجی سیور، مہنگے ہونے والی اشیاں میں شامل پاکستان کا بجھل آئی ایم ایف سے مذاکرات میں مددگار ثابت ہوگا حکومت کا عدی سے زیادہ ریونیو سود کی ادائیگی میں خرچ ہوگا مہنگائے کی وجہ سے سماس جتنا اور دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے بین قوامی ریٹنگ ایجنسی مہدیس کا پاکستان کے بجھل پر تبصرہ کہا پاکستان نے شرائع نمو کا حد افتین آشاریات 6 فیصد رکھ کر آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش کی مضبوط مینیڈیڈ نہ ہونے کے باعث حکومت کے لیے معاشی اصلاحات پر عمل درامت مشکل ہوگا مزیراعلا مراد علی شاہ نے سندھ کا بجھل پیش کر دیا گریڈ ایک سے چھے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں تیس فیصد اضافہ سات سے سولہ گریڈ تک پچیس فیصد سترہ سے بائیس گریڈ کی تنخواہ بائیس فیصد بڑھی گی کم سے کم مہانہ عجرت سنتیس ہزار روپے مقرر سرکاری ملازمین کی پینشن پندرہ فیصد تک بڑھانے کی تجویز چھبس لاکھ گھروں کو فری سولر سسٹم ملیں گے چونتیس آشاریہ نو عرب روپے غریبوں کی مدد کے لیے مختص کہریوں پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے ایک سو سولہ عرب روپے کی سبسریز بجھٹ کا حصہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کچھ دیر بعد پوسٹ بجھٹ کانفرنس سے خطاب کریں گے سندھ کے تینتیس خرب چونتیس آرم روپے کے بجھٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے نو سو سو انسٹھ آرم روپے مختص غیر ترقیاتی خلاجات کے لیے انیس سو آرم روپے رکھنے کی تجویز تعلیم کے لیے سب سے زیادہ پانچ سو انیس آرم روپے رکھے گئے ڈرانٹس کی مد میں پینتیس آرم روپے سندھ بھر کی جامعات کے لیے مختص سہت کے لیے تین سو چونتیس آرم روپے کی تجویز بین ازیر کسان کارڈ کے لیے آٹھ عرب رکھے جانے کی تجویز تراثر کے لیے پانی سیورش پلائی اوورز اور پرانسپورٹ کے منصوبوں کی منظوری وزرعالہ کی انگریزی میں بزر تقریر کے دوران اپوزیشن کا اردو میں تقریر کا مطالبہ سپیکر نے اپوزیشن کا اعتراض مسترد کر دیا سندھ کے بجھٹ میں پندرہ سو سے تین ہزار سیسی امپورٹڈ گاڑیوں پر پانتالیس ہزار روپے تک لگجوری ٹیکس آئید گاڑیوں کی ٹرانسپور فیس پانچ ہزار تک کرنے کی تجویز دومیسٹک ہوای ٹکٹ پر دھائی سو اور بین الکوامی ہوای ٹکٹ پر ایک ہزار روپے ٹیکس لگے گا غیر منقولہ جوایدات کی خریداری اور منتقلی بے ٹیکس کی شرح میں اضافہ فلیٹ کی بکن کے معایدے پر پانچ ہزار روپے ڈیوٹی آئید کرنے کی تجویز دابت یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ریسٹورانٹ بل کی ادائیگی پر پانچ پیسد کم ٹیکس لیا جائے گا مہگوہ موسمیات نے مونسون کی آؤٹلوک رپورٹ جاری کر دی ملک کے برشتر علاقوں میں معمول یا اس سے زیادہ بارش متوقع بالائی پنجاب، شمالی خیبر پختونخواہ، کلکت پختستان اور زیری سندھ میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی بلوچستان کے برشتر علاقوں میں بھی زیادہ بارشوں کا امکان شہری علاقوں میں مونسون بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا خدشہ پہاڑی علاقوں میں فلیش فیڈنگ کا اندیشہ عیدے قربہ میں دو روز باقی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش سب کو اپنی اپنی جیب کے مطابق پسند کے جانور کی تلاش جانور خریدنے والے ان کے خدمت میں مصروف لاہار کی شاہفر کانجرا منڈی میں پرچی مافیا کراج منڈی سے باہر نکلے والوں سے ہر زاروں روپے کی دہاریاں لگائے جانے لگی چہنیوں کا انتظام یہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ گیند نہ بلہ کچھ نہ چلا بڑے بڑے نام سب ناکام قومی ٹیم کا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کب میں سفر تمام امریکہ سپر ایٹ مرحلے میں پہنچ گیا بارش سے میچ منسوخ ہونے پر آرلینڈ ورلڈ کب کی دور سے باہر ایک بارش نے دو ٹیم سکور ٹورنمنٹ سے نکال دیا اتوار کو پاکستان اور آرلینڈ میں آخری میچ بھی بارش کی نظر ہونے کا قوی امکان گرین شرٹس کی ناکسترین کارکرتگی پہلے امریکہ نے سپر اوور میں ہرایا پھر بھارت سے جیت نہ پائے کینیڈا کے خلاف پتہ کسی کام نہ آئی ہیروز زیرو بن گئے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب کے سپر ایٹ مرحلے کی سات ٹیمز فائنل پاپا نیو گینی کو ہرا کر افغانستان پہ اگلے مرحلے میں پہنچ گیا آسٹریلیا، بھارا، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز، امریکہ اور بنگلہ دیش بھی ٹاپ ایٹ ٹیمز میں شامل آرپی ٹیم بننے کے لیے انگلینڈ اور سکوٹلینڈ میں پوائنٹس کی دور جاری پاکستان، سری لنکا اور نیو زیلینڈ پہلے مرحلے میں ہی باہر ہو گئے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کا ایک اور اپسٹ ہوتے ہوتے رہ گیا جنوبی افریقہ نے نیپال کو صرف ایک رن سے ہرا دیا ایک سو پندرہ سکور کے تاقب میں نیپالی ٹیم چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو چودہ رن بنا سکی تب ریس شمسی نے چار وکٹس لے کر میچ کا پانسہ پلٹ دیا